سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب حریہ سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری گولڈ کی پنیری کس طرح سے لگائی جاتی ہے گملے کی برائی سے لے کے بیج لگانے تک سارا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ پنیری کے لیے گملہ بھرا جا رہا ہے یہ پلاسٹر کا گملہ داس انجھ کا ٹھیک ہے اگزیکٹ اس کا جو سائز ہے نا وہ ہے چار انجھ لیکن یہ اس کو داس انجھ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ گملہ جو ہے نا یہ بارکے ہم نے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے یہ گملہ بھرنے سے پہلے اس میں آپ نے جو ہے نا وہ ساری بال ڈالنی ہے یہ آپ دیکھیں گے نا اس میں مٹی مکس نہیں ہے یہ ساری بالہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس میں شگر مڈ جو ہے نا وہ مکس کرنا ہے ٹھیک ہے شگر مڈ مکس کرنا ہے یہ جو پڑا ہوگا یہ شگر مڈ ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کے بعد تھپا یہ بی لگانے سے پہلے یہ تھپا لگایا جاتا گملے میں ابھی آپ کو یہ لگا کے دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ تھپا لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو گملہ ہم نے بھرانا وہ اس کی اس کے اندر جو بال ڈالی ہے وہ اوپر نیچے نہ ہو اس کا ایک لیول ہو جائے ٹھیک ہے لیول کرنا بھی بہت ضروری ہے نہیں تو بیج جو ہے وہ اس کے اوپر اگر زیادہ مٹی آ جائے تو وہ پھر چلتا نہیں حراب ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ تھپا لگایا جاتا ہے یہ بھی ایک ضروری چیز ہے اسی طرح یہ سب کو ٹھپا لگانا ہے ٹھپا لگانے کے بعد اس میں بیج ڈالنا ہے ابھی آپ کو میں بیج ڈالنے کا طریقہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ میری گولڈ کا بیج ہے یہ دیکھیں یہ اس کے تین کلر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اورنج گولڈ اور ریڈ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کا بیج ہے یہ پیکٹ میں اس کا بیج ہوتا ہے باند ہے ٹھیک ہے ہائیبرڈ بیج ہوتے ہیں جیسی بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ہائیبرڈ ہے یہ بیج ہے اس کا ابھی آپ کو گملے میں بیج لگانے کا طریقہ بتاتے ہیں چلیں یہ دیکھیں جی یہ میری گولڈ کا بیج ہے یہ دیکھیں جی یہ میری گولڈ کا بیج ہے اور یہ گملے میں لگانے کا طریقہ یہ آپ دیکھیں کتنا بریک بریک بیج ہے اور کس طرح سے لگانا ہے یعنی بیج کے ساتھ بیج نہ جڑے الگ الگ ہوں جتنے بھی بیج آپ نے لگانے ہیں وہ گملے کے اندر الگ الگ ہوں ایک دوسرے کے ساتھ نہ جڑے نہیں تو پھر بیج جو ہے وہ نہیں چلتا وہ حراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا بیج لگانے کا طریقہ ہے پہلے گملے کو بار لیا اس کے بعد ٹھپا لگا لیا پھر اس کے بعد یہ بیج کملا کیے دیال دیا گملے میں دیکھیں یہ پیچھے بھی ڈالا ہوا آپ دیکھ لیں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کس طرح سے بیج سکا کی گملے کا اندر یہ دیکھیں یہ بیج ڈال دیا ہے بیج ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ڈالنیا 97 pok clip یہ دیکھیں یہ کوکو see پید ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر ڈالنیا 97 مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوکو پیڈ نرم ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے بیج پہلے میں جلدی گروہ کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے تو german ہیٹ کی وجہ سے بیج جلدی گروہ کر جاتا ہے یہ دیکھیں پھر اس طرح سے اس کے اوپر یہ کوکوپی ڈال دینی آپ لوگوں نے یہ دیکھیں یہ کوکوپی ڈال دی اس کے بعد یہ دیکھیں یہ بیج نکل آیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بیج نکل آئے گا آپ کی پنیری تیار ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو شفٹ کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ نے کرنا تو اس طرح کی مزید اچھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بولیے گا تاکہ ہماری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں